بہت ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ڈلیشیز فش تو آپ واقعے گئیں گے کوئی چیز بنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے فش لے لی ہے اس میں کانٹے بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں بیچ میں صرف ایک ہے اور اس کی باقی صاف ستری فش ہے ہماری تو اس کے اندر ہم کچھ مسالے لگائیں گے لہزن کا پیسٹ لگا رہے ہیں ہم اس میں آپ چاہیں تو پودر بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک لے لیں کیونکہ مچھلی میں پہلے بھی لگا ہوا آتا ہے تو آپ کم سے کم رکھیں تھوڑا سم چلی فلیکس ڈال رہے ہیں زیرا پودر ہے دھنیا پودر لیا ہے ہم نے گرب مسالہ یہ ہمارے پاس کسوری میتی جو اس کا ڈبل فلیور آ جائے گا اس کے ڈلتی ہی اور ایک لیمو کا جوس ڈال دیں گے خود کم مسالوں میں یہ تیار کی جاتی ہے مگر اتنی ہی مزیدار بھی لگتی ہے مسالے لگانے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے لازمی رکھیں گے تاکہ فش کے اندر تک مسالے چلے جائیں جو فلیور ہے مسالوں کا اسی طرح دوسری سائٹ بھی چینج کر کے لیمن کا جوس ڈال دیں گے بہت اچھے سے آپ اس کی مسالے لگا کر اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کیلئے آپ رکھ دیں اگر زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں اب لے لیے ہمیں ہلکا سا کون فلور جو ہلکا اس پر سائی سے سپرنکل کر دیں گے کہ کور ہو جائے یہ ہر زیادہ موٹی کوٹنگ ہی ہوگی بہت لائٹ سا لگائیں گے کیونکہ ہمیں اسے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے بلکل پین میں لائٹ سے آئل کے ساتھ اس کو فرائی کریں گے ہی ہیلتھی ہماری فش ہے تو ہیلتھی ہی طریقے سے ہم اس کو بنا رہے ہیں دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہ آئل لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں میں پین میں بنا رہی ہوں تین منٹ میں آپ سائیڈ چینج کر لیں تو یہ اچھا سا کلر آ چکا ہوگا اور کوک ہو چکی ہوگی دیکھیں اس سے کیا ہوگا کون فلور جو ہم نے ڈالا ہے اس سے بلکل بھی نہیں چپکے گی چاہے آپ کا پین کسی بھی قسم کا ہو بلکل بھی نہیں چپکتی ہے اور اس کا کلر جو ہے بہت بخصورت آ جاتا ہے اب اس کا سوچ تیار گر لیتے ہیں بٹر لیا ہم نے گرلک لے رہے ہیں اور ایک لیمن کا جیوس بھی لیں گے اس کے اندر کچھ ہم نے ویجیٹیبلز لیے ہیں یہ ریڈ شملہ میں چاہے ہیں گرین شملہ مرچ ہے دین سے ہمارے پاس ہری مرچ ہے پارسلے ہیں اس کی خوشبو وہی ماشاءاللہ سے اس وقت اتنی اچھی آ رہے پارسلے ڈلتے ہی تو دونوں سائیڈ ہمارے اچھے سے ہو چکے ہیں کیونکہ فش بہت جلدی بنتی ہے کلر کتنا خوبصورت سا آ چکا ہے ہم نے اس میں کچھ بروکلی بھی لی ہے بروکلی کھانے میں بہت مزید ہی لگتی ہے تو ایک سے گیوری مینٹ کیلئے بس سبسی کو کریں گے پرائی اس کے بعد ہم برم کر دیں گے سفر کے لیے ہم اس میں ڈال رہے ہیں سالٹ فلیک پیپر جس پین میں ہم نے فش بنایا ہے اسی پین میں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے جو مسالوں کا فلیور ہے وہ ویجیٹیبل میں بھی آ جائے گا تو آپ بھی کوشش کریں اس پین کے اندر بنایا ہے ویجیٹیبلز بعد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں چکن سٹیک بنا رہی ہوں کچھ بھی میں بعد میں ویجیٹیبل اسی میں کرتی ہوں اس کا فلیور سبزیوں پر بہت سپڑتا سائج جاتا ہے اور جو ہم نے بیٹر اور لیمن کا یہ کیا تھا سوس تیار یہ ڈال دیا ہے اس پر یہ اتنا یمی ہوتا ہے کھانے میں کہ آپ کو مسائی آ جائے گا ویجیٹیبلز کے ساتھ تو آپ اس کو ایک بار ضرور بنائیں پیڈ پیک کرو دیا کریں میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل پر لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مل دے ہیں پھر کسی اور اچھی اور پہتین رسیت کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ